لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے بلدیاتی نظام ہے جو پرانا آپ قبائلی علاقے کا نظام ہے اپنے فیصلے کرتا ہے ہر گاؤں اپنے فیصلے کرتا ہے ہر گاؤں کے اندر انصاف جو جرگہ کہے یا جوری کہے انگریزی میں وہ گاؤں کو انصاف دیتا ہے وہ ایک مکمل طور پر لوکل گورنمنٹ سسٹم بنا ہوا ہے ہم نے پختونخواہ کے اندر وہی جو ایک سستا انصاف جو ایک عام آدمی کو ملتا ہے قبائلی علاقے میں ہم نے وہ کیا کیا پختونخواہ کے اندر ہم نے ڈسپیوٹ ریزولوشن بنائی ہر تھانے کے اندر ڈسٹرکٹ کے اندر جو تھانا ہے اس کے اندر ہم نے وہی سسٹم لے کیا ہے ریٹائر جج ہوتے ہیں بیروکریٹس ہوتے ہیں موززین ہوتے ہیں شہر کے وہ وہاں بیٹھتے ہیں ایک جرگہ بیٹھتا ہے پولیس ٹیشن کے اندر دو لوگ دو جو بھی جن کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں کے سامنے بیٹھتے ہیں بلکل جس طرح جرگے میں فیصلے ہوتے ہیں وہاں وہ فیصلہ ہوتا ہے اگر وہ لوگ ماننا چاہے فیصلہ وہ مان لیتے ہیں اگر وہ نہیں ماننا چاہے وہ عدالت پر چلے جاتے ہیں اب تک سترہ ہزار کیس حل ہوئے ہیں اس ڈی آر سی کے اندر زمزگر دے زممزان دے زممگا مشہر عمران حان دے تبوختہ نودزر عرمان دے بس 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 تو یہ پہلے حصہ بنے پختون خواہ کا دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں بس 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 ایک منٹ سنو دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں پروینشنل اسیمبلی کی سیٹ سو تیتیس پختون خواہ کی اسیمبلی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو موجودہ قبائل علاقے میں اسی طرح الیکشن کروا کے ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم بنے اور جو بھی پیسہ ہو جو ڈیویلپمنٹ فنڈ ہو وہ بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے خرچ ہو فاٹا سیکٹیریٹ کو بند کیا جائے یہ کرپشن کا اٹھا ہے لوگوں کو فیصلہ کریں اور یہ جب اس وقت اس وقت آپ سب جانتے ہیں جتنے آپ سب جانتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنا کتنے کتنے کے اوپر پولٹیکل ایجنٹ کی پوسٹ بکتی ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کروڑ روپے کی بکتی ہے پیسے بناتے ہیں سمگلنگ کرواتے ہیں کرپشن کرتے ہیں آتے ہی کئی بیوروکریٹس آتے ہی فاٹا میں پیسہ بنانے کے لیے اور یہ اس کا حل ہی صرف یہ ہے کہ پختونگواہ کا حصہ بنے اور پھر پھر پختونگواہ کے لوگوں جو میں چاہتا ہوں میں جب پہلی دفعہ پہلی دفعہ قبائلی علاقے کا دورہ کیا جب میں کتاب لکھ رہا تھا یہ ہم ورلڈ کپ جیتے ہوئے تھے بانوے کے بعد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ نئی نئی قبائلی علاقے کے لوگوں بچوں کو کرکٹ کا شوق ہوا پہلی دفعہ تو میں جا کے دیکھتا تھا جدر بھی کوئی ان کو گراؤنڈ ملے تو میچ ہو رہے ہوتے تھے اور پہلی پہلی دفعہ قبائلی علاقے کے بچوں کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہوا کیونکہ ہم ورلڈ کپ جیتے ہوئے تھے تو میں یہ دیکھتا تھا یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم یہ دیکھتے تھے گاڑی کھڑ کر کے وہ میچ ہو رہا ہے میچ تھوڑی دیر کے بعد رکھتا تھا میچ کے اندر لڑائی ہوتی تھی لڑائی رکھتی تھی میچ پھر شروع ہو جاتا تھا پھر کوئی پندرہ بیس منٹ کے بعد میچ رکھتا تھا لڑائی ہوتی تھی پھر میچ شروع ہو جاتا تھا تو میں تو میں نے تب سنے 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 میری بات جو میں تب میں نے فیصلہ کیا کہ اگر کبھی اللہ نے موقع دیا تو قبائلی علاقے کے اندر ہم سپورٹس گراؤنڈ بنائیں گے سپورٹس گراؤنڈ اس لیے بنائیں گے کہ دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہ سب سن لو دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ایک چیمپئن بنانے کے اندر کرکٹ کا چیمپئن ہو کسی بھی کھیل کا چیمپئن ہو اس میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں ایک فٹنس جسمانی قوت فٹنس وہ پہاڑی علاقے کے لوگوں میں ویسے بھی ہے اور دوسرا ٹیمپرمنٹ چاہیے ہوتا ہے جو جو ایک قبائلی علاقے کے لوگوں کے اندر خاص چیز وہ یہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتے یہ جو لڑائیوں ہوتی تھی وہ لڑتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں تو یہ یہ دو کوالٹیز یہ وہاں کے لوگوں کے اور انشاءاللہ جب ہم نے گراؤنڈے بنا دی آئی ایک بڑی ایک بڑی بس 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 تو جب جب ہم نے گراؤنڈے بنا دی انشاءاللہ قبائلی علاقے کی پاکستان کی سپورٹس کے اندر بھی بہت کانٹریبیوشن ہوگی لیکن ایک اور چیز میں صرف آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری اصل وجہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ قبائلی علاقے کے پر بہت ظلم ہوا اور ضرورت یہ ہے کہ اب ہم قبائلی علاقے کو مین سٹریم کریں یہ میرا ایمان ہے کہ ملک تب ایک قوم بنتی ہے جب اس قوم میں انصاف ہوتا ہے ایک ملک ہے سوچلن ادھر چار قومیں ہیں اٹیلین فرنچ اٹیلین فرنچ سویس اور جرمن چار قومیں سوچلنڈ میں ہیں آج تک کسی قوم نے نہیں کہا کہ مجھے ازادی چاہیے کیونکہ انصاف ملتا ہے سب کو وہ معاشرے کے اندر انصاف ہے جب انصاف ہوتا ہے تو قوم جھڑ جاتی ہے جب نا انصاف ہی ہوتی ہے تو انتشار ہوتا ہے اور قوم میں لوگ الیدگی کی طرف جاتے ہیں ایس پاکستان ہمارے سے اس لیے الیدہ ہوا ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا ان کے لوگوں سے ہم نے انصاف نہیں کیا اور آخر میں وہ ملک جدر سارے ایس پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے لیے ریفرینڈم میں ووٹ کیا تھا انیس سو سنتالیس میں وہ ہمارے سے الیدہ ہو گئے بلوچستان کے اندر اگر یہ تحریک چلی تو بلوچستان کے لوگوں کا بھی یہ ان کی سوچتی ہمیں انصاف نہیں مل رہا اس لیے میں آپ کی اس لیے ساتھ کھڑا ہوں جو بھی ہمارے ملک میں طبقہ انسان جس قوم کو جس کو انصاف نہیں ملتا میں اس کے ساتھ اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ یہ ہمارا دینی فرض ہے جو بھی اللہ کے پیغمبر تھے جو اب آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پر لگا جن کو نعمتیں بکشیں وہ اللہ کے پیغمبر تھے جو بھی اللہ کے پیغمبر تھے انہوں نے دو کام کیے انہوں نے سب سے پہلے انصاف کے لیے کھڑے ہوئے کمزور کے لیے کھڑے ہوئے کیونکہ کمزور کو انصاف کی ضرورت ہوتی ہے سارے اللہ کے پیغمبر سب نے وقت کے فیرونوں کا مقابلہ کیا اور دوسری چیز کہ سارے اللہ کے پیغمبروں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تقسیم نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین کہتے تھے انسانوں کے لیے رحمت مسلمانوں کے لیے نہیں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں ہم بدقسمتی سے ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے پاکستان بنا ہوا ہے تعلیم بھی ان کے لیے پرائیوٹ ہاسپرل بھی ان کے لیے باہر علاج بھی ان کے لیے نوکریوں بھی ان کے لیے باقی جو قوم ہیں وہ پیچھے جا گئی رہ رہی ہے قبائلی علاقے کے لوگ سب سے پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے میں آج آپ کو ایک کرمنشن پہ بلایا میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس گورنمنٹ نے ابھی تک ان کو کوئی احساس نہیں کہ اگر دوزار اٹھارہ میں آپ قبائلی علاقے کے لوگوں کو مرجر میں نہیں لے کے آئیں گے تو دوزار تئیس پہ چلا جائے گا تو دوزار تئیس تک کیا کریں گے لوگ وہاں کون سے نظام پہ چلیں گے کیا وہی فٹا سیکٹریٹ میں پیسہ جائے گا جو وہ کھا جائیں گے کیسے ڈیولپ ہوگا قبائلی علاقہ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بھی قوانین ہیں وہ ایک دم ہم نافذ نہیں کریں گے یہ بیٹھ کے ایک ٹاسک فورس بنے گی ایک ٹاسک فورس بنے گی اور جو ہونی چاہیے پختونخواہ گورنمنٹ اور قبائلی علاقے کے لوگوں کے بیچ میں اور ٹاسک فورس کا کام ہوگا کہ کون سے قوانین کب آپ نے لاغو کرنے ہیں یعنی ایک دم جس طرح دیر اور سوات میں ہوا تو ویسے نہیں کریں گے آہستہ آہستہ یہ مرجر ہوگا یعنی مرجر کے جو باقی چیز ہیں باقی قوانین کون سے آنے ہیں کون سے نہیں آنے لیکن یہ ضروری ہے کہ شروع میں ایک دم بلدیاتی نظام لے آئیں بلدیاتی نظام آ جائے گا اس کے ذریعے ڈیولپنٹ ہو اور آہستہ آہستہ پہ فیصلہ ہو کہ باقی قانون کیسے ہم لاغو کریں گے لیکن لیکن میری میں یہ آج کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک مند ایک مند ایک مند میں یہ کہنا چاہتا ہوں اے سنیں 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 دیکھیں اگر انہوں نے گممنٹ نے کوئی ایکشن نہیں کیا میں اس لیے آپ کو بلائے ہیں سنیں ذرا میری بات اگر گممنٹ نے کوئی ایکشن نہ کیا ہم منڈے کو یہ مل رہے ہیں ہم نے گممنٹ سے ڈمانڈ کرنا ہے کہ دوزار اٹھارہ میں قبائلی علاقے کے اندر مرچ کرے دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پختونخواہ اور قبائلی علاقے کے نمائندے پختونخواہ کی اسیمبلی آئیں اگر اچھا یہ سب کو منظور ہے یہ سب کو منظور ہے پھر سے تو اگر 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 یہ آپ کو منظور ہے تو ہم پھر یہ فیصلہ کریں گے منڈے کے بعد کہ اگر انہوں نے پختونخواہ کو دوزار اٹھارہ تک ابھی سے جو پرویز خٹک نہیں آپ کو تفصیل میں بتایا کہ ساری چیزیں تو ڈسکس ہو گئی ہیں بس ان کے کوئی جو کہتے ہیں پولٹیکل ویل یہ کرنا نہیں چاہتے تو اگر ہم نے منڈے کو دیکھا کہ یہ نہیں کریں گے تو آپ سب تیار ہو جائے طریق انصاف والوں کو تو سڑکوں پہ آنے کی بڑی پریکٹس ہے ہی پہلے ہم آپ کو ہم انشاءاللہ سنے آخری بات ہم منڈے کو دیکھیں گے منڈے کے بعد ہم کال دیں گے سارے قبائلی علاقے کے لوگوں اور پختونخواہ کے لوگوں کو اسلام آباد بلائیں گے اور ڈیمانڈ کریں گے کہ ان کا حق ہے قبائلی علاقے کے لوگوں نے جس طرح کے ظلم اٹھائے ہیں ان کا حق ہے کہ یہ ایک پختونخواہ کا حصہ بن کے جس کے اوپر مان چکی ہے سیملی صرف فضل الرمان اور اچھک زہی کی وجہ سے یہ آگے نہیں بات بڑھ رہی اور یہ یہ جو ڈیویزبل پول سے تین فیصد سارے سوبوں نے فاٹا کے اوپر پیسے خرچ کرنے ہے کیونکہ فاٹا پیچھے رہ گیا ہے اس کی ڈیویلپنٹ کے لیے تو پختونخواہ تیار ہے ہم سارے باقی سوبوں کو کہیں گے کہ وہ بھی اس پر شرکت کریں اور انشاءاللہ وہ کریں گے جب یہ آخری بات سنیں ایسٹ اور ویسٹ جرمنی یہ جو آپ کا مرجر ہوگا یہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی کا مرجر ہوا تھا وہ بھی وہ بھی الیدہ الیدہ تھے تو جب وہ کٹھے ہوا یہ یاد رکھیں یہ سننے ذرا کہ ایسٹ جرمنی پیچھے رہ گیا تھا ویسٹ جرمنی آگے نکل گیا تھا تو جب مرجر ہوا تو ویسٹ جرمنی کے لوگوں نے قربانیاں دیں اور انہوں نے پیسہ خرد زیادہ کیا ان کی مدد کی آج ایسٹ جرمنی اسی طرح اٹھ گیا جس طرح ویسٹ جرمنی ہے اسی طرح باقی بھی تین صوبوں کو پختونخواہ کا بھی صوبہ پورے مدد کرے گا ہم قبائلی علاقے کے اندر ایکسٹرہ ڈیولپمنٹ کے لیے ڈیولپمنٹ کا طریقہ بلدیاتی نظام ہوگا ان کے بلدیات کے ذریعے ڈیولپمنٹ ہوگی اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو ہر قسم کے وہ حقوق ملیں گے جو پاکی پاکستان کے لوگوں کو ملیں گے پاکستان زندہ بات